ایک کوئیس نہیں ہوا کہ یہ جو مطلقا شکار ہوتا ہے مچھلی کا شکار کر لیا یا مرغابی وغیرہ مارتے ہیں ان چیزوں کے شکار کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں اس میں ہمارا مذہب اسلام شوقیہ شکار کو تو بانا کرتا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے ہم شکار کریں کیونکہ جانوروں کے بھی آپس میں جذباتی تعلقات ہوتے ہیں میل فی میل ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ماں ہے جو بچوں کو پال رہی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے مرغابی ہے مثال کے طور پر آپ ماں کو مار دیں تو بچے خود بخود مر جائیں گے تو یہ شریعت نے شوقیہ شکار کو منع فرمایا ہے ہاں اگر مقصود ہو کوئی صحیح مقصد ہو تو پھر جائز ہے صحیح مقاصد کئی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کھانے پینے کے لئے شکار کر رہے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب واقعی کھانا پینا ہی مقصود ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلے جار کھا لیں گے ویسے ہی آدھا کھایا آدھا پھینک دیا یعنی بس اصل تو مقصود شوق پورا کرنا ہے کھانا پینا مقصود نہیں ہے اصل ہو کھانا پینا مقصود ہو تو پھر یہ صحیح ہے اسی طریقے سے کسی کو حدیعتاں دینا ہے یا آپ نے پکڑا اس کو بیچنا مقصود ہے اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے شکار کی پرمیشن ہو اور ان کی کھال مفید ہوتی ہے تو کھال کے حصول کے لئے اسی طرح بعض اوقات کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو باعی سے ضرر ہوتے ہیں کھیتوں کو آکے خراب کر دیتے ہیں یا اور مطلب انسانی جان کو یا بچوں کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر ان کا شکار کرنا ان کو ہلاک کرنا یہ شرعان جائز ہوتا ہے تو گویا کہ کسی جائز مقصد کے لئے شکار کرنے کی بالکل اجازت ہے میں نے آپ کو پشلے پروگرام میں بھی قائط ارس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو لہٰذا یہ شکار کے ذریعے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں لیکن مقصود صحیح ہونا چاہیے تاکہ بغیر کسی وجہ کے کسی مخلوق کو ہلاک کرنا یا اس ضرر پہنچانا لازم نہ آئے ایک یہ کوئی سکتا ہے